بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لے لیں کیونکہ اچھی خبریں پاکستان کے لیے ہوں پاکستان کی معیشت کے لیے ہوں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اور مایوس کن خبریں ہر وقت نہیں دی جانی چاہیے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بروقت پہنچی رہیں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو پی ڈی ایم نے مہنگائی مارچ کا اعلان کر دیا اور مہنگائی مارچ ہوگا ساڑھے تین ماہ کے بعد یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور ساڑھے تین ماہ کے دوران اس طوران بہت کچھ نشیب و فراز ہوں گے اور تئیس مارچ یوم پاکستان اور پھر یوم پاکستان سے متعلق ایک انتہائی اہم فوجی بریڈ ہوتی ہے ابھی سے یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ آیا تئیس مارچ کو یہ ہوگا نہیں ہوگا پھر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ مہنگائی مارچ آج کی مہنگائی اور اتنے عرصے کے بعد کیوں یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کیونکہ جب مہنگائی مارچ کا اعلان کیا جا رہا تھا اور پی ڈی ایم کا اجلاس چل رہا تھا یہ سب کچھ ہو رہا تھا این اسی وقت سوشل میڈیا پہ بہت مزے مزے کی ویڈیوز چل رہی تھیں اور وہ ویڈیوز تھیں خاص طور پہ حمزہ شہباز کی گلوکاری کی یعنی کہ وہ ایک گانہ گنگنا رہے ہیں اور بہت اچھا زبردست کلاسیکل سانگ تھا وہ گنگنایا پھر مریم صفدر صاحبہ نے بھی اپنے بیٹے کی شادی پہ یہ بیٹے کی شادی کی تقریب تھی اس میں یہ گیت گنگنایا اور وہ محفل اچھی تھی اور اس کے بعد پھر یہ بھی بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ بھائی یہ آخر اتنے اچھے جو سر ہیں کہاں سے سیکھے اور اتنی سریلی آواز وہ یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ نواز شریف صاحب کو موسیقی سے بہت شغف ہے بہت اچھا شہباز شریف صاحب بہت اچھا گنگناتے ہیں اور ان کی اکثر ویڈیوز موجود ہیں اور تقریبات میں بھی وہ گنگناتے ہیں کانا گاتے ہیں بقاعدہ طور پہ اور پکے راگ وہ ہمیشہ پکڑتے ہیں یہ نہیں کہ حمضہ شہباز کی صلاحیت سامنے آئی اس کے بعد مریم صفدر صاحب کی بھی پھر جنید صفدر کی بھی یوکے میں جب تھے وہاں پہ جب ولیمہ تھا تو ان کا بھی سامنے آیا ایک ویڈیو کلپ جس میں وہ گنگنا رہے ہیں یہ شوق پرویز مشارف صاحب کو بھی تھا وہ بہت زیادہ اچھا گنگناتے تھے اور وہ بھی جو محفل موسیقی ایوان صدر میں یا اس طرح سجائی جاتی تھی تو اس میں وہ خود بھی شریک ہو جاتا تھے اور وہ بھی پکے راگ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ کلاسیکی موسیقی یہ عام نہیں دھم دھم والے نہیں اچھے تو یہ بھی یہ ایک طرف یہ سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ چل رہی تھی اور ساتھ ہی آگئی مہنگائی مارچ کا اعلان اب مہنگائی مارچ کا اعلان تو کر دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساڑھے تین ماہ بعد کیا مہنگائی اسی سٹیٹ پہ رہے گی تو اس پہ ایک جو لیٹسٹ ہے کل پی ڈی ایم نے مہنگائی مارچ کا اعلان کیا اور آج سٹاک مارکیٹ میں جو مصبت رجان سامنے آ گیا انڈیکس فائیو سیون ٹو پوائنٹ پانچ سو بہتر پوائنٹ پڑ گیا اور پاکستان سٹاک ایکشچینج میں جو کاروبار ہے یعنی کہ منگل کے روز سات دسمبر کو سو انڈیکس میں پانچ سو بہتر پوائنٹ کا اضافہ ہوا اور تقریبا شیئر بازار کا سو انڈیکس پانچ سو بہتر پوائنٹ اضافہ سے فورٹی تھرئی تھاؤزنڈ ایٹ فائیو تھری پر بند ہوا اور کاروباری دن میں سو انڈیکس کی بلند ترین سطح چوالیس ہزار پینسٹ رہی اور سٹاک مارکیٹ میں تقریبا تئیس کروڑ شیئر کے سودے سوہ آٹھ ارب روپے میں تہ ہوئے اور مارکیٹ کپٹالائزیشن جو ہے وہ ستانوی ارب روپے بڑھ کر سات ہزار پانچ سولہ ارب تک پہنچ گئی دوسری جانب اسلام آباد ہائی کوٹ میں معاملہ پہنچا ہوا ہے اور چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں اور اس تاریخ پر بھی رانا شمیم صاحب جو کہ سابق چیف جیج ہیں گلگت بلتستان کے جنہوں نے باقیدہ طور پر عظام لگایا ہونرابل ججز پہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے وہ بھی پیش ہوئے اور ابھی تک انہوں نے اپنا اصل بیان حلفی جمع نہیں کروایا اور اس میں خاص طور پہ آج کی جو پروسیڈنگز یہی کل کی اس میں یہ تھا کہ ایڈیٹر نیوز آمر غوری صاحب آئے ہوئے تھے انسار باسی صاحب بھی آئے ہوئے تھے میر شکیل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے حاضر سے استثناء کی درخواستی وہ نہیں آئے رانہ شمیم صاحب کو ذاتی حیثیت میں بلایا گیا تھا وہ پیش ہوئے اور شوکاس کا جواب انہوں نے داخل کروایا اور سمات کے آغاز پر ہی اٹونی جنرل نے کہا کہ جواب ابھی تک عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا اور چیف جسٹس نے عدالتی معامن فیصل صدیقی سے سوال کیا کہ یہ جو خبر شائع کرنے سے مطالق مختلف ذمہ داروں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اور ہم نے صحافر سے مطالق بین الاقوامی میارات کو بھی دیکھنا ہے اور عدالت نے رانہ شمیم صاحب سے جی استفسار کیا کہ آپ نے اپنا جواب جمع کروایا اس پر سابق جج نے جواب دیا کہ میرے وکیل راستے میں ہیں اور ابھی پہنچنے والے ہیں اور رانہ شمیم نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ جی چار دن پہلے جواب دے دیا تھا اور جو لطیفہ فریدی ہیں ان کے وکیل وہ خود جمع کروائیں گے آپ کو اور اس میں آہ اتر من اللہ صاحب چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا جی ججز پریس کانفرنس نہیں کر سکتے میں دعوے اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ عدالت میں ججز کو کوئی اپروچ نہیں کر سکتا میرے کسی جج نے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا اور اگر انہوں نے کہیں اور اوریجنل ڈاکرمنٹ جمع نہیں کروایا تو جمع نہیں کروایا تو عدالت میں پیش ہوں پیش کریں اب ابھی تک انہوں نے اوریجنل ڈاکرمنٹ یعنی کہ بیان حلفی جمع نہیں کروایا جی اور جب ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں کروایا تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے نوازے یا پوتے کے پاس ہے اور پوتے کا لوکر ہے اور وہ انڈرگراؤنڈ ہے تو انڈرگراؤنڈ سے مراد یہ تھا کہ ان کو کوئی آہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کوئی زندگی کو خطرہ ہے اس لیے وہ چھپے ہوئے ہیں تو اس پہ چیف جسٹس آتر من اللہ صاحب نے کہا کہ باہر ایسا نہیں ہوتا اس لیے آپ سٹریٹ فارور بتائیں کہ آپ نے بیان حلفی دینا ہے یا نہیں دینا اور کب جمع کروانا ہے نہیں دینا کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کب جمع کروانا ہے تو اس پہ ان کے وکیل نے یہ کہا جی کہ جو کانٹینٹ شائع ہوا ہے مندرجات بیان حلفی کے اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ جی صحیح ہیں اور اس لیے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میں نے جو بیان حلفی دیا ہے اور اس کو لوک اپ میں رکھا ہوا ہے لوکر میں رکھا ہوا ہے وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کو شائع کیا جائے وہ میں نے رکھ دیا ہے لوکر میں اور اخبارات کو میں نے نہیں دیا اور اس کے باوجود کیونکہ یہ میرا پرپس نہیں ہے اور اس کے باوجود ہائی کوٹ کا ظاہر حکم ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ جناب یہ فوری طور پہ آپ جمع کروائیں اور اگر آپ نے اگلی تاریخ پہ بیان حلفی جمع نہ کروایا تو فرد جرم آئید کر دی جائے گی چارج فریم کر دیا جائے گا اور اٹونی جنرل نے یہ بات دوبارہ دہرائی کہ جو بیان حلفی ہے رانا شمیم صاحب کا وہ براہ راست جمع کروائیں گے یا پھر سفارت خانے میں لندن ہائی کمیشن پاکستان کا جو وہاں جمع کروائیں گے تو اس کے بارے میں بتایا جائے اب سماعت ہے تیرہ دسمبر تک ملتوی کی گئی ہے اب اس میں یہ بیان حلفی کیوں نہیں آرہا اصل جو پرپس ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ایک اسیسمنٹ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مس کلکولیشن ہوئی ہے ان سے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اصل تو یہ تھا جو اپیلیں سماعت کے لیے سماعت ہو رہی ہے جن اپیلوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو اورنربل ججز کر رہے ہیں جسٹر سامر فاروق صاحب اور جسٹر محسن کیانی صاحب ان کے سامنے نواز شریف مریم نواز کیپٹن سفدر ان کی تو ان پہ اثر انداز ہونا تھا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دباؤ میں لائے جائے لیکن اس میں یہ دو سٹنگ ججز پہ الزام آئیت کر دیا گیا انہوں نے رانا شمیم صاحب نے دو انیربل ججز پہ براہرات سے الزام آئیت کر دیا ان کی ڈگنیٹی پہ ان کی انڈیپنڈنسی پہ حملہ کر دیا اور یہ سیدھا سیدھا کہ جناب یہ سارا کچھ فیک ہے اسی طرح کا کیس جسٹس شاکر صدیقی صاحب کی خلال اپیل ہے سابق یعنی کہ جسٹس صدیقی صاحب ان کی سپریم کورٹ میں پہنچی ہوئی ہے وہاں میں بھی یہی بیعث چل رہی ہے کہ ایک جج کو کیا کہنا چاہیے اور ایک کیا نہیں کرنا چاہیے کیا اس کو جا کے تقریریں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور پھر یہ کہ جب جسٹس شاکر صدیقی صاحب کو اپروچ کیا جا رہا تھا اور ان پر دباؤ تھا تو انہوں نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس یا شو کا نوٹس کیوں نہیں جاری کیا اس شخصیت کو اس حکومتی شخصیت کو اور یہ کہ آیا انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو کیوں نہیں بتایا اور اس کے بعد کیوں بتایا ایک تقریر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ ساری بحث ادھر بھی ہو رہی ہے اور ادھر توہین عدالت کی کاروائی چل رہی ہے تو ہوا یہ کہ یہ جو سکرپٹ تیار کیا گیا تھا اس سکرپٹ کے برقس ہونرابل چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب نے اس پر نوٹس لے لیا توہین عدالت کا اس کی وجہ یہ کہ سٹنگ ججز پہ حملہ تھا اور ان پہ بھی ان کی ذات پہ بھی تو اب بیان حلفی اس پرپیس کے لیے تھا نہیں وہ تھا یہ سارے ڈاکومنٹس جو تیار کیے جا رہے ہیں یہ ڈاکومنٹس تیار کیے جا رہے ہیں وہ تھا ارشد ملک صاحب مرہوم جو ہیں ان کے آوڈیو ویڈیو آ آوڈیوز ویڈیوز جو بیانات ہیں وہ ہیں مبینہ طور پہ یا آ صاحب نصار صاحب کی ایک مبینہ جالی ویڈیو جو ہے آوڈیو جو ہے ویڈیو تیار کی گئی ہے وہ فورنزی کروا کے ادھر یہ لندن اور واشنگٹن میں یہ سارا میٹیریل جمع کیوں کیا جا رہا ہے پھر یہ بیان حلفی تو یہ کسی مناسب وقت پہ جب آ شریف فیملی سمجھے گی کہ مناسب وقت آ گیا ہے اور کچھ شخصیات ادھر ادھر ہو گئی ہیں اور ان کو فیوریبل محول مل گیا ہے تو تب یہ سارا جو ایک پورا بوری ہے وہ آنی ہے ادھر پلیننگ یہ ہے لیکن ہو یہ رائے کہ اس طوران یہ معاملات آ گئے اب شرانہ شمیم صاحب درمیان میں فس گئی ہیں کہ ایک طرف یہ ہے کہ ایک طرف اس کا گھر ہے اور ایک طرف محقضہ یہ والی صورتحال ہے ایک طرف توہین عدالت کا نوٹس ہے اور دوسری طرف کچھ کمیٹمنٹس ہیں تو یہ ساری چیزیں اب ان بٹوین آ گئی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ تیرہ دسمبر کو ہم چارج فریم فریم چارج کریں گے فرد جرم آئید کریں گے اب آتے ہیں جی کہ ایک اور عمران خان صاحب کا انہوں نے کہا ہے کہ تقریر کر رہے تھے وہ واقعہ سیال کورٹ میں ملک قدران جنہوں نے بچانے کی کوشش کی تھی پریان تھا کو اور اس پر انہوں نے تعریفی سنت دی وزیراعظم آفس میں ان کو بلایا گیا آڈوٹوریم میں فاقی وزراء اور فلیرنکن ہائی کمیشنر کی موجودگی میں ان کو تعریفی سنت دی گئی اور مزید یہ کہ اگلے میر فیز میں ان کو تمغہ شجاعت دیا جائے گا تو وزیراعظم آمدان خان صاحب نے کہا کہ ملک میں اب سے جنہوں نے بھی دین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کسی پر ظلم کیا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا اسلام کے دین کو کا غلط استعمال اور دین کی آڑ میں توہین رسالت کے قانون کی آڑ میں توہین مذہب کے قانون کی آڑ میں کوئی غلط کام نہیں کرنے دیا جائے گا اور واقعہ سیالکوٹ سے ہم شرمناک ہم افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے ہمارے لیے اور پوری دنیا میں ہماری جگہ ہنسائی ہو رہی ہے اور دشمن اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ دین اور حضور دین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ظلم کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جانوروں کے معاشرے میں بھی کمزور کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی انصاف کا نظام لائے جائے گا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنین اور انسان کو ہمیشہ امن اور بھائی چارے کا درست دیا اور جب کہ اب اس اس اب سے جنہوں نے دین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے نام پر کسی پر ظلم کیا اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور انہوں نے کہا جب تک وہ زندہ ہیں وہ ایسا نہیں کرنے دیں گے اور دین دین اسلام کے صحیح تشخص کو اجاگر کیا جائے گا علماء اکرام کے ذریعے گورنمنٹ کے ذریعے سکولرز کے ذریعے یہ سب کچھ کیا جائے گا اب ایک اور یہ بھی واقعہ ختم نہیں ہوا ایک اور ویڈیو آگئی ہے وہ یہ خواتین چار خواتین ہیں ان کو برہنہ کیا گیا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو پیٹا جا رہا ہے اور یہ از خود ایک انتہائی بھیانک خوفناک اور شرمناک واقعہ ہے کہ کسی کو برہنہ کیا جائے کسی کو بے لباس کیا جائے اور وہ بھی سب کے سامنے کیا جائے اور یہ واقعہ ہے فیصل آباد کا اور ایک الیکٹرک سٹور تھا اور الزام یہ تھا کہ انہوں نے چوری کی کوشش کیا ہے الیکٹرک سٹور میں گئے ہیں چوری کی کوشش کی اس کے بعد ان کو پکڑ لیا گیا پکڑ کے یہ حرکت کی گئی اور اس کے بعد اصل اس سے بھی تماشا یہ ہے طرفہ تماشا بلکہ انتہائی قابل مظلمت بات کہ لوگوں نے اس کی ویڈیو بنائی بجائے اس کے ان کو منح کرتے لوگ ویڈیو بناتے رہے اور ویڈیو بنا کے ان کو آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دی گئی ہے ان خواتین کی عزت احترام ساری زندگی دعو پہ لگا دی گئی وہ خواہ کچھ بھی ان پہ الزام تھا تو اگین وہی بات ہے کہ یہ پولیس کا کیس ہے پولیس کو دیا جائے عدالتوں سے رجوع کیا جائے ان کو پکڑا جائے اور حوالے کیا جائے اتنا سنگین حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ بحیثیت مجموعی ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ ایک انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے اور خود ہی عدارت لگائی جاتی ہے خود ہی فیصلے سنائے جاتے ہیں اور اس میں میں پولیس کو ضرور کہوں گا کہ پولیس کو بھی سلسلے میں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو اپنا اعتماد ایک تو بڑھانا ہوگا کہ وہ دیں لوگوں کو اعتماد کہ ہمارے پاس جب کیس آ جاتا ہے تو پھر لوگ بے فکر ہو جائیں ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانا ہمارا کام ہے تو وہ آڈیو آ گئی ہے اس پہ جب سوشل میڈیا پہ آئی اور اس کے بعد پھر ایک ظاہر ہے جنگل میں آگ لگنے والی خبر ہے جو کہ پھیل گئی اور اب پولیس کا پوائنٹ آف یو پہ سامنے آ گیا ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے خواتین کا یہ موقف ہے گئے جی وہ تو صرف پانی پینے کے لیے گئی تھی اس کے بعد ان کو پکڑا گیا اور پکڑ کر ان کے ساتھ انتہائی وحشیانہ سلوک کیا گیا تو اس سلسلے میں اگین میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ایک کمپریہنسیو ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اور شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور رول آف لاغ کو لانا ہے تو پھر اس طرح کے اقدامات کو روکنے کے لیے رول آف لاغ ہونا چاہیے س 향 پینے کے لیے روکنے کے لیے رول آف ہے Drew دیکھ مpenح Liberu دیکھ مہین سیکسا کے لیے رم garde دیکھ مہین دیکھ مہین سیکسا ثم تقسیو دیکھ Cincinnati دیکھ مہین کریں دیکھ م Revolution موسیقی